بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام مذاکرہ کے ساتھ کیسر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم ہمیشہ کی طرح بہت شکر گزار ہیں آرم باعمل جناب مرانا سید فیدہ حسین بخاری صاحب کے اور آرم باعمل جناب مرانا سید نجم الرسل نکری صاحب کے کہ وہ ہمیشہ پروگرام کے لئے تشریف رہتے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں کافی عرصے سے مذاکرہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اس کا فارم ایک ایسے ہے کہ ہم ایک موضوع جو ہے وہ اس کا تعیون کرتے ہیں اور اس موضوع کے مطابق پھر جو میرے مہمان ہیں علماء حضرات وہ اس پہ سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں اسی دوران آپ کی رائیو کال بھی لی جائیں گی کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کوشش کریں کہ اگر موضوع کے مطابق ہو تو ہمیں زیادہ آسانی ہوتی ہے پروگرام کو آگے بھانے میں کیونکہ یہ ایام جو ہیں یہ سلسلہ امامت کے چھکے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایام ہیں انہی ایام میں ان کی شہادت ہوئی ہے تو پشرا پروگرام بھی ہم نے انہی کے شخصیت کے موضوع پر کیا تھا کیونکہ ان کی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ دو چار پروگراموں میں بڑا مشکل ہے اس کو کور کرنا لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی شخصیت کے متعلق جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری فقہ جو ہے وہ بھی فقہ جعفریہ کے نام سے مشہور ہے کیونکہ آپ کو زیادہ عرصہ ملا کام کرنے کا اور زیادہ آپ نے اس پہ بہت زیادہ کتابیں بھی لکھی آپ کے شگرد بھی بہت زیادہ تھے جس وجہ سے یہ فقہ جو ہے اس کو آپ نے ہم تک جو ہے وہ پہنچایا تو سب سے پہلے میں جناب کبرا فیدا حسین مخاری صاحب سے اعتماد کروں گا کہ وہ عرم اور اس کی جو اقسام ہیں جو کہ امام نے مقصد فرماکور پر ان کا تذکرہ بھی کیا ہے اس کی عدرت ویسا ناظرین کے لیے وضاحت فرما دیں جی بہت شکریہ بخاری صاحب سلامت رہے آپ خلقیب اللہ محترم آپ کے دن سلام عرض ہے تمام ہمارے معزز جو ناظرین ہم کی دن سلام عرض کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کی جو تعریف کی گئی ہے محققین کی طرف سے تو انہوں نے فرمایا کہ علماء کی نگاہ میں بشری طاقت کے مطابق اشیاء کے حقائق پر آگاہ ہونے کا نام علم ہے سبحان اللہ یاد رہے کہ اشیاء کی حقیقت کا علم رکھنا اور بات ہے اور اندازے اور گمان کرنا اور بات ہے تھیوری یا نظریہ کی حصیت جب تک دلائل قطعی اور عقلی سے ثابت نہ ہو جائے وہ ذہنی تصورات ہی رہتے ہیں سبحان اللہ تو تعریف علم کی اس طرح سے کی گئی ہے کہ کسی چیز کا علم اس کی حقیقت اور واقعیت حاصل کرنے یا اس چیز کے خاص قسم کے وجود کے ادراک کر لینے کا نام ہے سبحان یا یوں کہہ لیں کہ کسی چیز کا علم اس کے بارے میں اس طرح سے اگاہی اور آشنائی حاصل کرنے کا نام ہے کہ جیسا وہ خود چیز جو ہے حقیقت میں ہے خود تعریف کرنے میں کتنی مشکل پیش آ رہی ہے اس کے گہرائے تک پہنچنا دیکھیں ایک تو سدھا سدھا ہے کہ یعنی کسی چیز کا جاننا علم کہلاتا ہے یہ بلکل سادھا سا ہے لیکن وہ جو جاننا ہے ہم جو جانتے ہیں چیزوں کے بارے میں ہر چیز کا ایک لفظ قرار دیا گیا ہے جیسے یہ جو ہے جس میں پانی پڑھا اس ضرف میں اس کو کہتے ہیں گلاس جیسے ضرف کسی کا نام کپ ہے اچھا یہ کتاب ہے یہ پھول ہے یہ وصل کیمرہ ہے تو یہ واضح جس نے لفظ رکھے ہیں وضع کیے ہیں ان چیزوں کے لیے تو یہ کس کا ظاہری پہلو بتا رہا ہے اصل جو چیز حقیقت میں جو چیز ہوتی ہے اس کے تمام پہلووں کے حوالے سے جو شخصیت اس کا مکمل ہاتھا کیے ہوئے پتا ہے اس کو کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو گویا وہ شخصیت جو ہے اس کا علم رکھتی ہے اب حقیقی علم کس کو ہے حقیقی علم کبلا سے استفادہ کریں مجھے ذرا ایک آرام ایک دیں میں مزید بھی اسی پہ وہ جو تعریف آگا نے فکر رہی ہے وصول سورت الشیع اندلعقل یا اندل فی الزہن کسی بھی چیز کا ذہن میں تصور آنا یہ علم ہے اب اس کا ایک مرحلہ تصور ہے ایک مرحلہ تصدیق ہے یہ بری خوبصورت قبلہ نے بات بیان کی ہے کہ اس کی حقیقت کا علم ہونا یہ خاص لوگوں کا کمال ہے وہ میں نے کہا چلو اس کو جو معمولا تعریف کی گئے جو علم منطق میں تعریف کی جاتی ہے نا علم کی وہ آگا نہیں کی ہے حصول سورت الشیع اندل ذہنی عقل تو جو تصویر آپ کو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے تو آپ کے نزدیک وہ اس کا علم ہے تو حقیقی علم جو ہے علم باری تعالیٰ میں ہر چیز کی ایک حقیقت اور واقعیت موجود ہے پس اس شیع کا عالم وہ ہے جس کا علم اس شیع کے بارے میں پروردگار کے علم کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو یعنی ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس شیع کی حقیقت کیا ہے اب کوئی دوسرا جو ہے اللہ کے علاوہ اس شیع کا علم پیدا کرنا چاہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے علم میں اس شیع کی حقیقت ہے وہی حقیقت اس دوسرے شخص کو مل جائے تو وہ کہا جائے گا کہ یہ شخصیت علم رکھتی ہے کیونکہ اس کا علم اللہ کے سامنے جو حقیقت ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے تو واقعی حقیقی عالم جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اللہ ہے اور وہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہی حقیقی علم ہے باقی جو ہے ظاہر ہے کہ الفاظ ہیں ان کے معنی ہیں پھر مفہوم ہیں پھر مفہوم کا کچھ مصداق ہیں اور تو یہ جو علم ہے اب آپ نے کہا کہ علم کی کچھ اور بھی قسمیں دیکھیں وہ دیکھو یہ علم ابدان اور علم ارواح وہ بھی ہیں کہ ایک تو یہ بدن کا علم ہے ایک روح کا علم ہے تو ایک علم جو ہے علم غیب بھی ہے تو غیب کیا ہے غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہم سے پوشیدہ اور پنہا ہے تو وہاں پر علم غیب کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہماری نسبت سے ہوتا ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے ایک شیع کو وہ ہماری آنکھوں سے پنہا ہے یا ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے لئے غیب ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کیلئے کوئی چیز غیب نہیں ہے وہ پر اللہ کو کہتے ہیں عالم غیب والشہادہ خب اللہ کے نزدیک کا کوئی چیز غیب ہو اصل جو اللہ سے غیب ہے اس چیز کا وجود ہی ہے نہیں مطلب ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی مخلوق ہو اور وہ اللہ سے غیب ہو تو لہذا اللہ کے لئے جو لفظ غیب بولا جاتا ہے وہ ہماری نسبت سے بولا جاتا ہے کہ چونکہ ہم بعض چیزوں سے عاشنا ہے بعض چیزوں ہمارے لئے سمجھ میں نہیں آتی یا ہمیں معلوم نہیں ہے یا ہماری عقلیں اس تق پہنچ نہیں سکتی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز ہے ہمارے لئے وہ غیب ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے لئے کوئی چیز غیب نہیں ہے لیکن جب اللہ کے لئے کہا جاتا عالم الغیب والشہادہ تو چونکہ بندوں کے نزدیک جو ہے ایک وہ علم ہے جو جانتے ہیں ایک وہ نہیں جانتے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ علم جو ہے رکھتا ہے عالم الغیب والشہادہ جو ہے یہ ہماری نسبت سے ہے اللہ تعالیٰ کے لئے ہر چیز حاضر ہے کوئی غیب نہیں پس ہمارے لئے جو غیب ہے ان میں سے بعض چیزیں غیب مطلق ہے یعنی جو ہمیشہ سے پوشیدہ ہے اور پوشیدہ رہیں گی مثلا ذات باری تعالیٰ کی حقیقت یعنی کن ہے ذات اللہ ہے کیا یہ نہ کبھی بشر پر واضح ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے چیز چونکہ یہ جو انسان ہے بشر ہے وہ کسی طرح بھی اس کے لئے اس کا امکان ہی نہیں ہے اور یہ محدود مخلوق کبھی بھی اپنے لا محدود خالق کی حقیقت نہیں پہچھا کن سے آگاہ نہیں ہو سکتی پس کن ہے ذات کوئی نہیں جانتا اب یہ میں کہوں کہ کن ہے ذات رسول پاک بھی نہیں جانتے آئمت ہار بھی نہیں جانتے یعنی کن ہے ذات اللہ ہے کیا اس کی حقیقت کیا کسی پر آشکار نہیں ہے اللہ کی صفات ذاتی اینِ ذات ہیں لہذا مخلوقی دسرس سے خارج ہیں علمِ ذات اینِ ذات ہے اور مقامِ ذات اللہ غائب الغیوب ہستی ہے چنانچہ مولا کائنات علی الاسلام نے نحجر بلاغا جو پہلے پہلے خطبہ ہے اس میں فرمایا ہے لا يدرکہو بود الحمم ولا ينالہو غوصل فتن کہ نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں اور نہ اکل و فہم کی گہرائیاں اس کی تیہ تک پہنچ سکتی سبحان تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی لوگوں تمہاری نہیں پہنچ سکتی ہماری پہنچ گئی ہے نہیں کسی کی بھی یعنی انہیں ذات حقیقت ذات جو ہے اس تک وہ کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا تو لہٰذا اس میں کی بھی وہ بھی آتا ہے قیامت کا جو ہاں وہ وہ خود قرآن مجید میں ہے کہ علم الساہہ قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی نہیں جانتا کہ کب آئے کیونکہ اسی سے لیٹ ہے اللہ تبارک جب چاہے قیامت برپا کر دے تو چونکہ اس نے اس کا علم نہیں دیا کسی کو تو باقی جو چیزیں ہیں اس کا علم اللہ نے دیا ہے جیسے کہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ تبیانا لکل لشے قرآن جو ہے ہر چیز کو بیان کرتا ہے تو جب ہر چیز کو بیان کرتا ہے تو پھر قرآن مجید میں یہ بھی آیت ہے یقول اللہ زین کفرو لستا مرسلا قافر کہتے ہیں میرے حبیب کہ تُو پیغمبر اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے قل قفا باللہ شہیدا بینی و بینکم و من اندہو الملک کتاب کہہ دے کہ میری گواہی کے لیے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں میری گواہی کے لیے کہ اللہ کافی ہے ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے جو پھر قرآن مجید کا دعویٰ ہے اس میں خوشکو تر کا علم ہے اس میں تبیانا لکل نشہ ہے یہ ہر چیز کو بیان کر رہی ہے تو ظاہر ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا تو وہ بھی پھر اس کے پاس بھی ہر چیز کا علم ہوگا مگر یہ کہ جیسے یہ کنہ ذات اور اسی طرح قیامت کا ٹائم جو ہے ٹائمنگ ظاہر ہے یہ استثناء وہ چیزیں ہیں کہ وہ ان کو معلوم نہیں ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ جو بھی علم ہے کہ اللہ نہیں دینے تو اللہ نے علم اتنا دیا رسول پاک کو اس کے باوجود فرمایا کل رب زدنی علم قرآن مجید میں میرے حبیب یہ کہتا رہے کہ رب زدنی علم میرے علم میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ عذاب فرما تو آج جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے یہ پروگرام ہو رہا ہے اور ان کی علمی شخصیت اور علمی مقام اور فقہ میں جو ان کا مقام ہے تو اس کو ہم نے پیسی دفعہ بھی کچھ بیان کیا تھا تو اس دفعہ بھی ہم جو ہیں اسی پر بات کر رہے ہیں تو امام سے جعبر ہے ان کے صحابی ہیں انہوں نے پوچھا کہ دنیا کب وجود میں آئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام جواب دیا یہ خدا جانتا ہے جعبر نے اظہار خیال کیا کہ یہودیوں کے بقول اس کی پدایہ چار ہزار ساتھ سو باہ سٹھ سال ہے یہ چونکہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں وہ یہودیوں کا حضرت عادم علیہ السلام یا اس سے پہلے تو انہوں نے بارا ان کی روایتیں یہودیوں کے چار ہزار ساتھ سو باہ سٹھ سال تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کب مارز وجود میں آئی اور عقل کہتی ہے کہ جہاں یہودیوں کی سروائے سے کہ دنیا کو چار ہزار ساتھ سو اور یہ بھی ایک سو بیس ہجری کی بات ہے ابھی اگر اس میں یہ بھی چودہ سو سال اور مطلب جمع کر لے تو چھو چھے ہزار سال سات ہزار سال تو ان کی روایت کے مطابق لیکن تو آپ نے فرمایا کہ جعفر نے پوچھا کیا ان پیغمبروں نہیں کہا کہ کائنات آج سے چار ہزار سال سنتالیس سو باہ سٹھ سال پہلے وجود میں آئی امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبروں نے نہیں یہ کہا اگر کوئی عالم انسان سہراؤں پہاڑوں دریاؤں سمندروں پر نظر ڈالے اسے اندازہ ہوگا کہ کائنات کی عمر اس سے کہیں ہی زیادہ ہے جعب نے پوچھا کہ یہ اندازہ اندازہ نہیں سہی لیکن کیا آپ کائنات کی عمر بتا سکتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا نہیں اجازت ہو تو تو کار گیا جی سلام علیکم سلام علیکم جب پوچھا گیا کہ آپ بتائیں تو آپ نے فرمایا کہ خدا جانتا ہے کہ کائنات کا وجود میں آئی دنیا کی بعض اقوام دنیا کو یہودیوں کی سروایت کے بارے خیال کرتی ہے ہندوستان والوں کے بقول دنیا کی عمر بیس ہزار سال گزر چکے جب امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت کی بات اور جو ہے اس سے چین جو دنیا ہے وہ ایک لاکھ سال سے زیادہ سمجھتے ہیں تو اس لیے کہا کہ مصر میں ایک امارت ہے جو آج سے چھ ہزار سال پہلے بنائی گئی اگر مصریوں نے درست تخت کیا تو وہ امارت اس وقت بنائی گئی جب دنیا کے اغاز کو تقریباً ایک ہزار تین سو سال تو امام فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کوئی بتا سکتا کب سے البتہ جب آل محمد کی دوسری روایتوں کی طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مارے نور کو خلق کیا اس کے بعد فرشتے بنائے اور اس کے بعد اور کبھی روایتیں آتی ہیں ہم آدم کی ولادت سے پہلے چار لاکھ بیس ہزار سال اور کبھی کہا گیا کہ یہ چار لاکھ جو ہیں یہ دنیا کے سال نہیں ہیں یہ وہ آخرت کے سال ہیں اور دنیا کا تو جو مثلا پچاس ہزار سال ہوں تو قیامت کا ایک دن بنتا ہے قیامت کا ایک دن جو ہے وہ دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے تو برحال یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان حقیقتوں کو جانتا ہے یا جس کو اللہ نے اس کا علم دیا ہے وہی جانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ معنی آخر میں یہی ہوا کہ اشیاء کی حقیقتوں کو جاننا علم کہلاتا ہے ہمارے پاس جو ہوتا ہے یہ علم نہیں ہوتا یہ چند استلاحات چند مفہوم چیزوں کے نام وغیرہ ہوتے ہیں وائلہ اگر مثلہ اس کو ہی کہیں گلاس جو ہے تو اب ایک ہے کہ جی وہ برطن جس میں پانی پیا جاتا ہے لیکن اگر مزید آگے بڑھیں گے تو پھر یہ کس چیز کا بنا ہے مٹیریل کیا ہے اس میں کتنی کونسی کمپنی ہے کونس کمپنی کیا کیا بنا ہے اس کی پھر وہ شیشہ کب سے جاد ہوا یہ یعنی حقیقت وہ آخر جڑ تک جانا پڑتا ہے اور ہر چیز کا علم ہونا چاہیے تب ہی علم ہوتا ہے وائلہ ایک خالی کے بھی اس کو جیسے آج کل ہم ہمارے بچے ہیں اور سب کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں تو ظاہرہے اسے فیدہ بھی حاصل کر رہے ہیں ہم پھوٹو کاپی کر رہے ہیں وائلے بنا رہے ہیں لیکن وہ جس نے اس کو کمپیوٹر کو بنایا جس کو سافٹ ویر جانتا ہے جس کو مثلا وہ ہارڈ ویر جانتا ہے وہ اس کی پوری حقیقتوں کو جانتا ہے حقیقت میں جب کہے جائے گا کہ کمپیوٹر کا ایک عالم ہے تو وہ کہے کہ میں عالم ہوں اس کا نہیں آپ استفادہ کر رہے سے کسی ایک شعبے کا یا کسی ایک شاک کا یا کچھ تھوڑا سا آپ کو ہیوائی اللہ عالم جو اس کو کہا جاتا ہے حقیقی معنی میں وہ تو اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد وہ حسی ہیں جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا کمپیوٹر کے جو انجینئرز ہیں اس کے موبائل کے تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو عام طور پر ہے پانچ فیصد بھی اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں جو اس کے اندر جو چیزیں اور جو کچھ رکھا گیا ہے جیسے انسان کا دماغ بھی تو بہتا ساری عمر جو فوت ہے تو دیکھا ہی کہ اس نے دس فیصد ہی استعمال کی ہے جی کملا سے آپ جراب مطلب لیں اس موضوع کو آگے ہیں میں ارز کروں آپ کی خدمت میں اللہ کا علم جو ہے وہ کہتے ہیں بسیت ہے بسیت یعنی کمپریہنسیف یعنی اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ اس کا علم محیط نہ کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے دو جملے یاد آگئے ایک جملہ ہے بی بی فاطمہ تزہرہ کی دعا میں اللہ تو جانتو وہ ہے جو فضا میں پرواز کرنے والے پرندوں کے پرواز کے رخوں کو جانتا ہے اللہ اکبر ایک پرندہ دن میں کتنے ذاویوں پہ پرواز کرتا ہے سبحان اور عمومی طور پہ جب وہ ایک ذاویے پہ پرواز کرتا ہے تو دوبارہ زندگی میں اس ذاویے پہ پرواز نہیں ہوتی سبحان اے اللہ تو ان پرندوں کے ان ذاویوں کو بھی جانتا ہے کہ کن ڈائریکشنز میں اس نے اللہ کا علم بسیط ہے جی غالباً امیر المومنین صلی اللہ علیہ کی ایک دعا میں ہے اے اللہ تو سمندر کی تہہ میں موجود مچھلیوں کی سانسوں کی آوازوں کو بھی سنتا ہے سبحان اللہ جی اللہ کا علم بسیط ہے محیط ہے کمپریہنسیو ہے کیونکہ وہ خالق ہے ہر چیز اللہ کے لیے کوئی غیب غیب کوئی وجود نہیں رکھتا ٹھیک ہے ہاں البتہ جیسے قبلہ نے اشارہ فرمایا اس کی اپنی ذات وہ اس کی ذات جو ہے فی نفس ہی وہ کیا ہے اس کی حقیقت نہ آشکار ہوئی ہے نہ آشکار ہوگی اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے پروردگار کا یہ عمل ہے فعل ہے اچھا اب آجیں کہ اللہ نے یہ علم جو کائنات میں موجود ہے جو کوئی اگر کسی بھی انسان کے پاس کوئی علم ہے تو اس کے علم کے تابع ہے اسے کا عطا کیا ہوا ہے اس کی عطا بھی ہے اور تابع ہے اس کو اگر ٹیکنکلی آپ کہیں تو اس کے مقابلے میں نہیں ہے اس کے طول میں اس کے عرض میں نہیں ہے اس کے طول اچھا ایک بات اس کے بعد آجیں ہم فی الحال اگر اس دنیا جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ زمین اور اس سے اس سے مربوط جو دنیا ہے اس میں اگر آپ بحث کریں کہ علم کی قسمیں کیا ہیں علم کتنی طرح کہیں میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اس کو مختلف ڈائمنشنز کے ساتھ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے علماء یہ کہتے ہیں علوم یا عقلی ہیں یا نقلی ہیں عقلی جن میں انسان کی اپنی عقل اس میں مہنت اور چیز درکار ہے علوم نقلی وہ جو منقول ہوئے ہیں معصومین علیہ السلام سے روایت کی بنیادی طور پہ اس کو آپ تین قسموں میں کہہ سکتے ہیں یا دو اس کی ایک سوشل سائنسیز ہیں ایک نیچرل سائنسیز ہیں جو کہ کائنات اور زمین اور اس سے ساری بحث کرتے ہیں ایک سوشل سائنسیز ہیں جو انسان کی سماج اور معاشرتی جن کے ساتھ آپ بحث کرتے ہیں اہل بہت صلوات اللہ علیہ مجمعین خصوصاً امام صادق صلوات اللہ علیہ کو نسبتاً چونکہ زیادہ موقع میسر آیا نسبتاً تو حضرت نے جو علوم بیان کیے ہیں وہ آج اگر ہم سوچیں تو معفو کے تصور ہے کہ امام صادق علیہ السلام بلکہ یہ روایت اور یہ روایت بلکل ٹھیک ہے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا فرمایا جو یہاں سے نکلتا ہے وہ علم ہے یہ علم کی حقیقت جو ہے وہ اس سینے سے نکلتی اور جو باقی کچھ ہے وہ باطل ہے یعنی علم کی حقیقت در جو ہے نا وہ در اصل وہ اہل بہت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اچھا اب امام سعادق علیہ السلام میں کہتا ہوں کہ آج کا دور جو بہرحال لوگوں کا دعویٰ یہ ہے لوگوں کا کہنا یہ ہے اہل دنیا کا اہل بشر بشر کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے علم کی بڑی خدمت کی ترکی یافتہ دور کہنا جی میں کہتا ہوں آج بھی ضرورت ہے کہ در اہل بیعت پہ جا کے دستک دی جائے امام صادق کی بارگاہ میں جائے آج اب اگر آپ سائنس کی بات کریں تو یقین کریں انسان واقعی حیرت انگشت بدندان ہوتا ہے کہ آج سے صدیوں پہلے امام صادق علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا میں ایک دو باتیں اشارت نرس کروں اور آج علم اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہے مثلا امام نے صدیوں پہلے ایک بات ارشاد فرمائی کہ زمین کے ٹکڑے جو ہیں وہ حرکت میں ہیں زمین کے مختلف ٹکڑے حرکت میں ہیں آج جیولوجیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ مختلف کانٹیننٹس جو وہ حرکت میں ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ ایشیا اور یورپ آپس میں مل جائیں گے لیکن اب ہمیں محسوس نہیں ہوتی محسوس نہیں ہوتا مثال کے طور پر صدیوں کے اندر پہاڑ جو ہیں وہ ان کے اندر ایک تبدیلی ہوتی ہے ان کے قد کاٹ میں اسی طرح سمندروں کی حرکت میں بھی ہزار سال دو ہزار سال میں تبدیلی آتی ہے آج جو پہاڑ ہیں اگر ان کی حسری پہ جائیں تو دو ہزار چار سال پہلے بعض ایسی جگہ ہیں جہاں پہاڑ نہیں تھے اور آج ہیں تو ایک انسان صدیوں پہلے بیٹھ کے ایک بات یہ کہتا ہے کہتا فرماتے ہیں کہ زمین کے مختلف حصے جو ہیں حرکت میں ہیں اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات بھی ایسے اشارت ارز کروں گا سب کانٹینٹس جتنے وہ ساتھ ہیں تو زمین سات حصوں میں اینیوی پھر ایک روایت جو غالبا جناب اپنے جابر رضی اللہ تعالی اپنے شاگرد امام کے شاگردوں میں جابر نام میدانوں میں جابر جابر بن حیان جو ہیں وہ اپنے زمانے کے سائنٹسٹ تھے علم کیمیا میں فزیکس میں جیالوجی میں آسٹرانومی میں اور ظاہر ہے کہ سارا فیض جو ہے امام صادق علیہ السلام سے اچھا امام نے ایک وقت ارشاد فرمایا کہ جو رات ستارے ہم دیکھتے ہیں ان میں ایسے ستارے بھی ہیں جن کے مقابلے میں سورج کی روشنی بالکل کچھ نہیں ہے یعنی سورج کی روشنی وہ سورج جو چوبیس گھنٹے میں کہتے ہیں چار سو ارب ٹن ہائیڈروجن کو ہیلیم میں کنورٹ کرتا ہے چار سو ارب ٹن تو یہ اس سے بھی بھائے یہ اس سے بھی زیادہ ہے روشنی اتنی روشنی ہے کہ وہ سورج چوبیس گھنٹے میں فور ہنڈرڈ بلین ٹن جو ہے وہ ہائیڈروجن کو ہیلیم میں کنورٹ کر کے تو انسانوں کو روشنی دیتا ہے وہ روشنی صفر ہے بارال بات چلی انسانوں نے ترقی کی آئین سٹائن آیا اور کہا کہ اس کائنات کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ 300 بلین ہے ٹھیک ہے جی نوری سال اب اس کے بعد 1960 کے اندر ایک نیا نظری آیا وہ یہ ہے وہ کہا کہ یہ جو کائنات ہے اس میں 300 بلین کیا بات نہیں رہی 900 بلین نوری سال کے فاصلے پر کچھ ستارے جو ہم نہیں دیکھ سکتے مطلب انسان نے دیکھا ہے اس ریڈیو سکوپ نورمل حالات میں تو اس چاند سورج سادھ چیز نہیں نظر آتی چاند نظر آتا جو ٹیلیسکوپ اور جو ریڈیو سکوپ ان کے ذریعے انسان نے متعلق کیا اور سمجھ میں آیا کہ کچھ ستارے ہیں کتنے فاصلے پہ نائن ہنڈرڈ بلین نائن بلین نوری سادھ اچھا اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد مزید پتہ چلا کہ بارہ بلین نوری سادھ کے فاصلے پہ زیادہ ہو گیا یعنی تین بلین کہاں پھر نو پھر نو بلین پھر کہتے ہیں اگر آپ جائیں اس پہ یوٹیوب پہ تو آپ کو تفصیل مگر آئی کوئیزرز وہ سٹیلائٹ ستارے ہیں جو اتنی زیادہ روشنی اپنے وجود سے امیٹ کر رہے ہیں کہ ان کی روشنی کے مقابلے میں اتنی شدید اور زیادہ ہے کہ سورج کی روشنی صفر ہے یہ امام صادق علیہ السلام نے کب بتایا نمبر ایک تو اس سر تو یہ ریڈیو سکوپ ٹیلی سکوپ اور یہ چیزیں بھی نہیں تھی ایک انسان نے زمین پہ بیٹھ کے بارہ بلین نوری سال کے فاصلے پہ موجود ایک وجود کا اعلان کیا تو یہ کیسے ہو گیا یہ وہ علم جو خدا ان حسنیوں کو عطا کیا ہے یعنی اس زمین پہ بیٹھ کے ایک انسان وسیلوں کا محتاج نہیں ہے اور کائنات کی حقیقتوں پہ بحث کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ نظریہ دنیا میں معروف تھا ابھی بھی بعد میں تو خیر وہ کینسل ہوگی معروف تھا مشہور تھا کہ یہ عالم یہ چار اس کے بنیادی ناصر ہیں آگ پانی مٹی اور ہوا جی کہتے ہیں کہ امام صادق درس دے رہے تھے تو آپ کی محفل میں امام باقر درس ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت آپ کی محفل میں امام صادق موجود تھے بچپن کے عالم آپ کے والد درس دے رہے تھے تو آپ باقی جہاں شاگر بیٹھے تھے تو آپ بھی بیٹھے تھے تو کہتے ہیں کہ امام نے مختلف کائنات کی خلقت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے اشاعت فرمایا کہ ارستو نے یہ کہا ہے کہ یہ عالم تھابت کیا کہ خود اس خاک کے اندر 35 اناثر ہیں پھر یہ خاک بنتی ہے وہ مختلف اس میں ہائیڈروجن ہے نیٹروجن ہے پتہ نہیں مختلف اناثر ہیں جن سے بن کے تو یہ خاک بنتی ہے اب امام سعید علیہ السلام کہا ایک اور کو اچھے یہ کب اعتراض کیا اس نظریے پہ جب آپ بچپن میں تھے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ خاک میں ہے وہ انسانی وجود میں موجود ہے یہ علم کی ایسی حقیقتیں ہیں کہ انسان واقعا غور کرے یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے اور آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جو اناثر خاک میں موجود ہیں وہ جس وجود بشر میں موجود ہیں اور تقریبا اسی ریشو سے موجود ہیں جس ریشو سے مٹی کے اندر موجود ہیں نائٹروجن کتنی ہے ہائیڈروجن کتنی ہے فرس کریں آکسیجن کتنی ہے مینگنیز کتنی ہے باقی سلفر کتنا ہے فاسفور فور ایکزیمپل تو یہ سارے اب بات ہو رہی ہے کہ امام صادق علیہ صلی اللہ علیہ 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 علوم کے حوالے سے آج بھی اگر ہم چاہیں تو یہی دروازہ ہے جہاں سے آپ کو علم جو نظر آتا ہے علم کی حقیقت یں کھلتی ہیں البتہ اس میں ایک نقطہ یہ ہے علم کی ظاہر سٹیجز ہیں اور علم جو ترقی کرتے کرتے علم جو ظاہر کس کائنات سے معورہ کی حقیقتیں بھی ابتدائی طور پہ عام انسان کے لیے تو علم کے جو وسائل ہیں وہ ظاہر ہے کہ انسان کے ہوا سے خمسہ ہیں فرز کریں فائیو سینسز کے ذریعے جو علم انسان حاصل کرتے اس کے انسان عقل کے ذریعے علم حاصل کرتے اور یہ دونوں کے دونوں جو وسیلے ہیں جو سورسز ہیں انسان کے حواس کے ذریعے جو علم حاصل کرتا ہے اس کی کوئی انٹر فیرنس عقل کے ساتھ نہیں ہے اور عقل کی اپنی دنیا ہے عقل کیلکولیٹ کرتی ہے اسیس کرتی ہے ہے اس کو مثلا گلاس کہتے ہیں اب یہ کس نے مجھے بتایا ہے آنکھوں نے بتایا ہے کچھ چیزیں انسان ہاتھ سے لمس کرتا ہے عقل جو تائید کرتی ہے کہ یہ چیز مثلا ٹھوس ہے مایا ہے گیس ہے یہ کس شکل میں عقل کا کام ہے کلیات کو درک کرنا لیکن ایک مرحل ایسا ہے کہ جہاں پہ لہذا پہلا مرحل ہے وہی سادہ سا علم ہے وہ سادہ سا علم جو انسان کو ہوا سے خمسہ کذری ہے اور انسان کا علم کتنا ہے قرآن یہ کہتا ہے اللہ نے تمہیں ماں کے شکموں سے نکال ہے اس میں نقرہ ہے یعنی ہرگز ہرگز کسی ایک ذرے کا علم بھی تمہارے پاس نہیں تھا جاہل مطلق تھے ہم اچھا اب دنیا میں آیا بہار آستہ 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 حواس کے ذریعے پہچاننا شروع کیا اور یہ سلسلہ آگے بڑھا ٹھیک ہے جی اب یہ پہلا مرحلہ تھا حواس کے ذریعے اب ایک مرحلہ ایسا ہوا کہ مختلف وسائل اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور دیئے تجربہ مشاہدہ متعلیہ تاریخ یہ وہ ساری چیزوں سے اب انسان کے پاس جب معلومات آگئیں ان معلومات کے نتیجے میں انسان نے جب سوچ و بچار کرنا شروع کیا تو عقل کے ذریعے علوم کی کئی ایک شاخیں جو ہے وہ کھلتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ترقی کا دور ترقی ہوتی گئے انسان نے ترقی کی لیکن کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو ان وسیلوں کے محتاج نہیں تھے ٹھیک ہے جی وہ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح ہے اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کا علم بھی اسی طرح ہے البتہ اس کا جو ظاہری سورس ہے وہ اس عالم کے اندر وہ ختمی مرتبت صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیات ہر ہے وہ سورس ہیں علم کا اور اہل بیت کے علوم جن کی پیامبر اکرم نے خود تربیت کی ہے جن کی زبان ان ہستیوں نے چوسی ہے جن کو اپنے اپنے کیا کہتے ہیں اپنی گود میں جن کو پالا ہے پرورش کی ہے وہ در حقیقت ان کی ذات پیامبر اکرم کے سینے سے منتقل ہوئے علوم ان ہستیوں کو نتیجتا انہوں نے کسی بھی انسان کے سامنے زانو تلمس تینے کیا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ان کا استاد نہیں ہے ظاہر علم میں اور اللہ کے رسول کا علم جو ہے وہ من جانب اللہ ہے ٹھیک ہے جی علم الرحمن و علم قرآن خدا بند عالم نے رحمان نے اس ہستی کو جو ہے وہ علم عطا کیا ہے لہذا ہم یہ بحث ہی کر رہے ہیں کہ علوم کی علم کی ساری بحث کے اندر علم کے سارے معاملات کے اندر اہل بیت ہی در حقیقت حقیقی علم کے وارث ہیں حقیقی البتہ ظاہر ہے کہ ان کا علم بھی اللہ کے علم کی عطا ہے اللہ کے علم کی دین ہے اور ان کا علم کتنا ہے بس اگر سمجھ میں آجائے کہ قرآن میں کتنا علم ہے سبحان جی اگر قرآن کے علم کا احاطہ انسان کر لے تو قرآن کے دعوے تو موجود ہیں لَا رَبْ بِن وَلَا يَعْبِسِنِ اللَّهِ فِي كِتَابٍ مُبِين قرآن کے دعوے موجود ہیں ہم نے اَتَاكُم مِن كُلِّ مَا سَعَلْتُمُوهُ ہم نے ایک ایسی کتاب تمہارے پاس بھیجی ہے جو ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے ہر سوال کا جواب لیکن جواب دیں گے ظاہر ہے کہ یہ کتاب ہر کسی سے تو نہیں بولتی کلام کرتی اس دعوے کو کون ثابت کرے گا تو قرآن ایسی کتاب ہے جو ہر سوال کا جواب دیتی ہے اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہ علی ہستی ہے علی وہ ہستی ہے جس نے یہ اعلام کیا کہ پوچھلو مجھ سے جو پوچھنا ہے میں ہر سوال کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں اس لیے کہ علی کے سینے میں قرآن کا علم ہے لہذا اہلِ بیت علیہ السلام جب ان کے سینے میں قرآن کا علم ہے تو قرآن میں کتنا علم ہے یا سورہ یونس میں ارشاد فرمایا کوئی چھوٹا ذرہ کوئی بڑا ذرہ ایسا نہیں ہے اللہ فی کتاب مبین جو اس کتاب مبین کے اندر موجود ہے یہ کتاب مبین میں کتنا علم ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہلِ بیت علیہ السلام کے سینے میں کتنا علم ہے کیا معاشرے میں جو جہالت ہے جو خرابی ہیں اس کی بنیادی وجہ میں تو جہالت سمجھتا ہوں کہ اگر جن معاشرے میں علم کا زیادہ ریشو زیادہ تعداد میں ہوتا ہے وہاں معاشرے میں برائیاں بھی میرے خیال میں کم ہوتی ہیں تو لد ہے کیونکہ جو معاشرے خرابیاں کہے ہیں دنیاوی برائیاں یا خرابی ہیں تو برائیاں بارحال ایسی ایسی ہیں کہ دوسری قوموں کو پوری کوڑ اپ کر جاتے ہیں اور وہ ظلم کے بزار ایسے گرب کرتے ہیں کہ کروڑوں انسانوں کو انہوں تباہی کے دھانے پر پہنچایا ہویا ہے ایک ایک ایڈ اپ بم مارتے ہیں تو وہ دو دو لاکھ آدمی ایک دن میں بار دیتے ہیں اب جو یمن میں کہاں کہاں ہو رہا ہے آپ کو سامنے وہ نہیں اخلاق اور چیز ہے علم اور چیز ہے تہذیب ماشروں بھی بنتے ہیں جی بنتے ہیں لیکن علم کے ساتھ جب تک وہ تہذیب نفس نہ آئے خدا خوفی نہ ہو اور وہ پتہ نہ ہو کہ مجھے چیک انڈ بیلنس اور مجھے ایک دن جواب دینا پڑے گا مجھے قیامت پر ایمان نہ ہو یہ ساری چیزیں ایمان بھی ساتھ انہیں چاہے علم اور چیز ہے ایمان اور چیز شیطان سے بڑا کون عالم ہیں یعنی شیطان وہ ہے جو ہر نبی کی شریعت کو جانتے ہیں تب ہی تو اس کے جو امتی ہوتے ہیں اس نبی کے ان کو بہکاتا ہے چونکہ پوری شریعت کا اس کو پتہ ہوتا ہے ہر نبی کی ہر نبی کی شریعت کا شیطان کو پتہ ہے تو شیطان کتر بڑا عالم ہے لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو آدم کو تو اس نے کہا کیا نا خیر ہوں من ہو میں اس سے بہتر ہوں تو اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا مجھے وہ آگ سے پیدا کیا تو کیا اس اس نے کیا نا تو لہٰذا اس کو کہا کہ فخروج اجازت سے وقفے پہ جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر بات دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو بسم اللہ موسیقی